اسلام علیکم دوستو میں ہوں سولو ٹریبلر اور آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی انفرمیٹیو اپلیکیشن ہے وہ آپ کو انٹریڈیوز کرانے جا رہے ہیں جو لوگ پاکستانی سعودی ایرابیہ میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں یکم اپریل سے پاکستانی گورمیٹ نے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ کمپلسری کر دی ہے کہ جب آپ پاکستان ٹریبل کر رہے ہوں تو اس سے پہلے وہ اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس میں اپنا تمام ریکارڈ ایڈ کرنا ہے پہلے ریجسٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ اس میں اپنی ٹریبلنگ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈالیں گے اور اس کی لوکیشن آن رکھنا ہوگی اور یہ سیمیلر جس طرح سعودی ایرابیہ میں توقلنا ایپ چل رہی ہے اسی کے متبادل ایک ایپ انٹریڈیوز کرائی گی ہے جو کہ کرونا کے دوران جس وقت آپ واپس جائیں گے تو آپ نے جو کورنٹائن اپنے گھر میں کرنا ہے وہ سیم اسی طرح فنکشننگ ہوگی تو آج اس اپلیکیشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے آپ کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے اور اس میں آپ نے باقی ڈیٹیلز کو کیسے ایڈ کرنا ہے اور اس کا نام ہے پاس ٹریک تو اگر آپ سامسنگ یوزر ہیں تو آپ گوگل پلے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آئیپون یوزر ہیں تو آپ اپنے ایپ سٹور میں جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جس وقت آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس کو آپ نے اس کے بعد اوپن کرنا ہے اور پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ کیسے ڈیفرنٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس میں ریجسٹریشن کرنی ہے جس وقت اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے پاس ٹریک کی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی اور نیچے دو آپشنز ہیں انگلیش یا اردو جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے انگلیش آپشن کو سیلیکٹ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے ریجسٹر تو نیچے آپ کو گرین بٹن نظر آ رہا ہے ریجسٹر کا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ انفرمیشن آپ کو پرسنل ایڈ کرنی ہوں گی جیسے فل نیم اپنا پورا نام جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے آگے آپ نے اپنی ایمیل اڈریس دینا ہے اور پھر فون نمبر آپ ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ پاکستان کا فون نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سعودی عربیہ کا نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جب نمبر آپ ایڈ کر لیں تو اب پھر آپ کو پاسپورٹ یہاں پہ ڈالنا ہوگا اور اسی پاسپورٹ کو کنفرم بھی کرنا ہے اور یہ آپ اس کے بعد پاسپورٹ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اسی کی طرح آپ نے لاغ ان ہونا ہے تو ریجسٹر کے اوپر جسے کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ایکاؤنٹ کریٹڈ سیکسیسفلی کہ اب آپ کا ایکاؤنٹ پاسٹریک کا وہ کریٹ ہو چکا ہے اب ہم واپس جائیں گے تو اب ہم نیکسٹ آپشن جو لاغ ان کے ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دو آپشنز ہیں لاغ ان کے ای میل یا فون نمبر تو آپ ای میل کے تھو اگر لاغ ان ہونا چاہتے ہیں تو ای میل آئی ڈی پہ کلک کریں اور ای میل یہاں پہ لکھیں اور جو آپ نے پاسپورٹ سیٹ کیا تھا وہ پاسپورٹ یہاں پہ آپ لکھیں گے اور لاغ ان پہ کلک کریں گے تو آپ اس اپلیکیشن میں لاغ ان ہو جائیں گے اب یہ ہم لاؤگن ہو چکے ہیں یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے اب یہاں پہ کوئی بھی ٹریول کاؤنٹ آپ کا نہیں ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹ لسٹ ہے ون پائی ون ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈیش بورڈ کے نیچے مائی پروفائل ہے مائی پروفائل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا فل نیم آپ کا یوزر آئی ڈی اور جو آپ کا فون نمبر ہے وہ شہ رہا ہوگا نیکسٹ اوپشن جو ٹیب ہے اس پہ کلک کریں گے پاسورٹ کا تو یہاں پہ آپ اپنا پاسورٹ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جیسے واپس آئیں گے تو تیسرا اوپشن ہے گائیڈ لائنز کا گائیڈ لائنز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ٹریول جو آپ کی گائیڈ لائنز ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے وہ ساری کی ساری یہاں پہ ڈسپلی ہو جائیں گی آپ کو طریقہ کار سمجھایا جائے گا کہ آپ پاکستان جس پہ آ رہے ہیں تو آپ نے کن جو ای چاہیے یہاں پہ آپ کو ایک فارم دیا گیا ہے جو کہ آپ کو جہاز میں بھی دیا جائے گا لیکن ہماری ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ فارم آپ پرنٹ کر کے اپنے پاسٹ رکھ لیں اور اس کو فیل کر کے رکھ لیں تو جہاز میں آپ کو کسی پریشانی کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر اس کو سکرول کریں تو یہ پاسٹ ریک اپلیکیشن کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی ساری دی گئی ہیں کہ آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو کس طرح آپ نے ریجسٹر کرنا ہے نیکسٹ آپشن آتا ہے آپ کا ڈیش بورٹ کے اوپر اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ویلکم ٹو پاسٹ ٹریک پی جسے جائیں گے تو نیچے آپ کو دو سے تین آپشنز آ رہے ہیں بائی ائر اور بائی لینڈ تو ہم نے بائی ائر کے اوپر کلک کیا اور یہاں پہ پرسنل انفرمیشن پاکستانی اور فارنر اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی ٹیپ پہ آٹومیٹیکلی کلک ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنی کمپلیٹ جو ڈیٹیل ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ ایڈ کرنی ہے جس میں آپ کا فول نیم آپ کا فادر اور ہزبنڈ نیم ہے اس کے بعد سی این ای سی پاسپورٹ نمبر جنڈر کو یہاں پہ مینجن کرنا ہے اور ڈیٹ اپ پر دینی ہے فون نمبر اور ای میل آپ کا آٹومیٹیکلی اٹھائے گا اور باٹم پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ سے جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ کہے گا کہ اپلوڈ کریں تو آپ اپنی کوئی بھی سنیپ شوٹ جو اس کی پکچر لے کے اپنے موبائل میں رکھ لیں اور وہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں جس وقت آپ اس کو نیکسٹ کریں گے تو اگلے پیج کے اوپر آپ سے انفرمیشن جو مانگے گا وہ آپ کی ٹریول ڈیٹیلز ہوں گی آپ کا ٹکٹ نمبر ہے آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں اور کس فلائٹ نمبر سے ٹریول کر رہے ہیں ایون کے سیٹ نمبر بھی آپ سے پوچھا جائے گا تو کمپلیٹ جو آپ کا ٹکٹ کی ڈیٹیل ہے وہاں پہ ایڈ کریں گے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ٹریول کی جو آئیٹنریری ہے وہ ساری ساری ایڈ کریں گے ٹریول ریل جو آپ کی انفرمیشن ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور سبمنٹ کر دیں گے تو وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کی اس اپلیکیشن میں سیو ہو جائیں گی اور جس وقت آپ پاکستان میں لینڈ کریں گے تو انہی انفرمیشن کی بیس کی اوپر آپ کو ساتھ دن کا جو کورنٹائن کرنا ہے وہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اور وہ کمپلیٹ ٹریک ہو رہا ہوگا جس طرح توقل نہ اپلیکیشن میں ٹریک کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی یہ جو ٹریک پاس اپلیکیشن ہے جس وقت آپ بورڈنگ کرانے کے لیے جائیں گے یہاں فار ایکزمپل سعودی ریویے میں اور آپ اپنا لگج بک کرانے جا رہے ہیں اور بورڈنگ لینے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو ٹریک جو پاس ٹریک اپلیکیشن ہے وہ دکھائیں کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور ریجسر کی ہے کہ نہیں تو کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے یہ پہلے سے آپ ڈاؤن کرنے کا تو یہ انفرمیشن آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ون اپ تھری سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ میں آپ نے پرسنل انفرمیشن ایڈ کی سیکنڈ سٹیپ پہ آپ نے سفر سے لیٹڈ ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے اور تھرڈ سٹیپ کے اوپر آپ اپنی پرسنل ڈیٹیل جس میں آپ کا گھر کی لیکویشن اور یہ باقی چیزیں ایڈ کرنے کے بعد سبمیٹ کر دیں گے تو یہ سارے ڈیٹا آپ کا سیف ہو جائے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفرمیٹیو تھی آپ کے لیے تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز بلاتاتل پہنچ سکیں تینکس پر ووچنگ